مو فینگ گھر آتا ہے اور چھوئین کو دروازہ کھولنے کے لئے کہتا ہے پر چھوئین دروازہ نہیں کھولتی تو وہ گھب رہا جاتا ہے اور وہ چابی سے دروازہ کھول کر چھوئین کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا چھوئین ڈری ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی کیونکہ ٹینگ شینگ نے اس کے بھائی کو کڈنیپ کیا اور ویڈو بنا کر اسے سینڈ کیا تاکہ وہ گھر آ جائے مو فینگ کہتا ہے کہ تم ڈرو مت کچھ نہیں ہوگا چھوین کہتی ہے نہیں تم نہیں جانتے ٹینگ شینگ کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مو فینگ اسے حق کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا مو فینگ کا بھائی اسے کال کرتا ہے اور گو فیملی کی انفارمیشن مانگتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑ جائے گا تب ہی چھوین آتی ہے اور مو فینگ کو ٹینشن میں دیکھ کر پوچھتی ہے کہ سب ٹھیک ہے کیا میں نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا مو فینگ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں یہ کہہ کر شاو یو کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آٹھ بجے تک انفارمیشن نہ ملی تو ہم دونوں مارے جائیں گے چھوین پھر سے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم سچ میں ٹھیک ہو مو فینگ کہتا ہے ہاں میں بس اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا چھوین کہتی ہے کہ میں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ میں واپس جاری ہوں یہ سن کر مو فینگ کہتا ہے کیا اور کیوں میں تمہیں پرٹیٹ کر لوں گا تم اب بھی اس کمینے سے پیار کہتی ہو میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے چھوین اسے شانت ہونے کے لیے کہتی ہے تو مو فینگ اپنا اصلی چہرہ چھوین کو دکھا ہی دیتا ہے وہ اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتا ہے چھوین اسے خود سے دور کہتی ہے اور دفع ہونے کے لیے کہتی ہے مو فینگ سوری کہتے ہوئے چلا جاتا ہے چھوین کے پاس واپس جانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ایک مو فینگ تھا جس پر اسے ٹرس تھا پر اس نے بھی اپنا اصلی رنگ دکھا ہی دیا چھوین گھر آتی ہے اور ٹینگ شنگ سے کہتی ہے کہ میں گھر آ گئی ہوں اب میرے بھائی کو چھوڑ دو ٹینگ شنگ کہتا ہے جب تک میری بات مانو گی تب تک تمہارا بھائی سیو ہے اور پھر اس کے ہاتھ سے میڈیسن چھین لیتا ہے جو مو فینگ نے اسے دیئے تھے وہ میڈیسن پھینک کر کہتا ہے کہ اپنا ایٹیٹوڈ تو دیکھو چھوین کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو میں تم سے پیار کروں جاؤ اپنی لور شاویو کے پاس جاؤ وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اب میں تمہاری وائپ نہیں ہوں یہ سنکر ٹینگ شنگ اس کا گلہ دپا کر کہتا ہے کہ یہ مت بھولو کہ تم کون ہو چھوین اسے خود سے دور کر کے جاری ہوتی ہے تو ٹینگ شنگ اسے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اچھی وائپ بند کر رہو چھوین اسے دور کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی سیڑیوں سے نیچے گھر جاتی ہے اور اسے چوٹ لگ جاتی ہے اسے تکلیب میں دیکھ کر ٹینگ شنگ اسے ہسپٹل لے جا رہا ہوتا ہے چھوین شاویو کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہے ٹینگ شنگ پوچھتا ہے کون چھوین کہتی ہے کہ تمہاری اینجل ٹینگ شنگ کہتا ہے کیا تمہارا پاؤں ٹھیک ہو گیا چھوین کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی اس کی وجہ سے ہمارے بیچ کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ تم بس اپنی فکر کرو ٹینگ شنگ چھوین کو ہسپٹل رکنے کے لیے کہتا ہے پر چھوین گھر جانا چاہتی ہے ٹینگ شنگ اس کے لیے ویلچیر لانے جاتا ہے تو چھوین کہتی ہے ٹینگ شنگ تم اس سے چاہتے کیا ہو ٹینگ شنگ اسے گھر لے آتا ہے اور بیٹ پر لٹا آ دیتا ہے چھوین اسے جانے کے لیے کہتی ہے تو ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے چھوین کہتی ہے کہ ہم ڈیووس لے رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو ڈسٹب نہیں کرنا چاہیے ہمیں الگ رومز میں رہنا چاہیے ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ پاگل مت بنو اپنی حالت دیکھو تم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی مجھے اپنا خیال رکھنے دو جس کے بعد وہ چھوین کی ہر طرح سے ہیلپ کرتا ہے کبھی اسے اٹھا کر واشم لے جاتا ہے تو کبھی اس کے لیے کھانا بنا کر لے آتا ہے ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہوتا ہوا دیکھ کر شاو یو شانت بیٹھی رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا شاو یو ٹینگ شنگ سے کہتی ہے کہ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو رہا ہے یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں لیکن کچھ ہے جو تمہیں پتا ہونا ضروری ہے تمہیں یاد ہے اس دن چھوین نے مجھے دھکا دیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ ہر وہ منٹ جب بھی وہ تمہارے ساتھ تھی تکلیف میں تھی تمہارے بیہیور نے اسے بہت ہٹ کیا ہے وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہے یہ سن کر ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ سچ میں اس نے ایسا کہا شاو یو اسے ہگ کر کے کہتی ہے کہ ہم دونوں کا ریلیشنشپ کب خراب ہو گیا پتا ہی نہیں چلا ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے کیا اس وجہ سے کہ میں کبھی مان نہیں بن سکتی تب ہی تم چھوین کو ڈیووز نہیں دے رہے ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے تو تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں شاو یو کہتی ہے کہ کیا تم چھوین کو ڈیووز دے کر مجھ سے شادی کر سکتی ہو چھوین بھی یہی چاہتی ہے ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ جب میرا بچہ ہوگا تب میں تم سے شادی کر لوں گا یہ کہتے ہی وہ چلا جاتا ہے چھوین ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی جس وجہ سے ٹینگ شنگ اس کے لیے کھانا لے آتا ہے پر چھوین پھر بھی نہیں کھاتی تو ٹینگ شنگ اسے فورس کر کے کھانے کے لیے منا ہی لیتا ہے چھوین جیسے ہی کھاتی ہے تو اس کی تبیت خراب ہو جاتی ہے تو ٹینگ شنگ موم کو بلا لیتا ہے موم چھوین سے ملنے کے بعد ٹینگ شنگ سے کہتی ہے کہ تم اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ رہے ٹینگ شنگ کہتا ہے کہ آج کل وہ کچھ بھی کھاتی ہے تو مومنٹنگ کرنے لگتی ہے یہ سن کر موم کہتی ہے کہ شاید وہ پرگنٹ ہے پرگننسی کی بات سن کر ٹینگ شنگ کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے شاید میڈ سے کہتی ہے کہ چھوین جو دوائیاں لے رہی ہے اس کی تصویریں تو مجھے لا کر دو میڈ منہ کرتی ہے تو شاید اسے اور پیسو کا لالج دے دیتی ہے جس کے بعد میڈ روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میڈم کو باہر کیوں نہیں لے جاتے جب تک میں روم ساف کر لوں ٹینگ شنگ اسے اٹھا کر لے جاتا ہے میڈ موکے کا فائدہ اٹھا کر ساری دوائیوں کی تصویر اور ایک دوائی لے کر شاید کے پاس جا کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ میڈیسن کچھ عجیب ہے یہ وائٹمینز کی تو نہیں لگ رہی تو شاید اسے میڈیسن چیک کرنے کے لیے بھیجتی ہے میڈ میڈیسن کے بارے میں جان کر شاید کو بتاتی ہے کہ وہ میڈیسن پرگنٹ وومن کے لیے ہے شاید کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہتی ہے کہ یہی سچ ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے شاید اسے میڈیسن لانے کے لیے کہتی ہے اور چھوین کی میڈیسن سے ایکسچینج کرنے کے لیے کہتی ہے ڈاکٹر چھوین کا چیک اپ کرنے آتا ہے اور اس کی میڈیسن بھی دیکھتا ہے جو وہ لے رہی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے اور میڈیسن دیکھنے کے بعد ٹینکشن سے کہتا ہے کہ تمہیں اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا یہ کہتا ہے ہی ڈاکٹر چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے جانے کے بعد چھوئین سوچتی ہے کہ شکر ہے ڈاکٹر کو پتا نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں ٹینگ شینگ ڈاکٹر کے پیچھے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری وائف ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی وائف پریگنٹ ہے لیکن شاید وہ بچہ نہیں چاہتی اس لیے اڈاپشن پلز لے رہی ہے یہ سن کر ٹینگ شینگ شاٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا وہ سچ میں ہمارا بچہ نہیں چاہتی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب یہ کنفرم نہیں ہے ہمیں پتا کرنا ہوگا یہ کہتے ہی ڈاکٹر چلا جاتا ہے شاو یو چھوئین کے پاس آتی ہے تو چھوئین کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے شاو یو کہتی ہے کہ ٹینگ شینگ نے تمہارا کچھ دن خیال کیا رکھ لیا تم اسے پیار سمجھ بیٹی اگر ایسا ہے تو میں تمہیں اسے چھین کر رہوں گی شاو یو کہتی ہے تو اسے کہو مجھے ڈیووز دے دے اور بن جاؤ مزگو جس کے بعد دونوں کے بیچ بہہ شروع ہو جاتی ہے شاو یو اسے تھپر مارتی ہے تو چھوئین اسے دور کرتی ہے شاو یو کہتی ہے کہ ٹینگ شینگ نے کہا تھا کہ بیبی ہونے کے بعد وہ تمہیں چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لے گا ہم اس بیبی کو پا لے گے تم فکر مت کرو میں اسے ماں جیسا پیار دوں گی چھوئین گبرا جاتی ہے تو شاو یو کہتی ہے کیا ہوا تم ڈر گئی چھوئین کہتی ہے کہ میں تمہیں مار دوں گی شاو یو کہتی ہے کہ میرے پاس ایک اور راستہ ہے یہ کہتے ہی اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تو چھوئین اسے دھکا دیتی تھی ہے اور گصے میں اس کی طرف پلیٹ پھینکتی ہے تب ہی ٹینگ شینگ آتا ہے اور یہ سب دیکھ لیتا ہے اور یہی پر یہ پارٹ اینڈ ہوتا ہے موسیقی